موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج آٹھ نومبر پیر یعنی منڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ گریٹر ہائیڈرباد مونسپل کارپریشن جیچم سی نے پراپٹی ٹیکس کلیکشن ریکارڈ کیے جس میں معلوم ہوا کہ اپریل اور اکٹوبر کے فائننشل یئر دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے درمیان خریب نو سو چھالیس کرو روپے کا ٹیکس جمع ہوا ہے بتایا جا رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال پندرہ فیصد گراوٹ آئی ہے ٹیکس جمع کرنے میں پچھلے سال ایک ہزار ایک سو بائیس کرو روپے ٹیکس جمع ہوا تھا اور اس سال صرف ناؤ سو چھالیس ہزار کرو روپے ٹیکس جمع ہوا جو کی پندرہ فیصد کمی دیکھی گئی خاص ہدایت پر بل کلیکٹرز اور ٹیکس انسپیکٹرز گھر گھر جا کر تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ ٹیکس ادا کرے جو بھی پراپٹی کے مالک ہے وہ سٹیزن سرویس سنٹر پر ٹیکس ادا کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن موڈ یا پھر ایس سیوہ سنٹر پر ٹیکس ادا کر سکتے ہیں سینئر اوفیشلز نے کہا دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ کے درمیان جی ایچ ایم سی نے کل ایک ہزار ونتیس کرو روپے پراپٹی ٹیکس جمع کیے تھے اور دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں ایک ہزار چھے سو کرو روپے ٹیکس جمع ہوا تھا یعنی اچانک سے ٹیکس کی جمع ہونے والی رقم میں اضافہ ہوا تلنگانہ ریاست میں دھیرے دھیرے سردی محسوس ہو رہی ہیں تلنگانہ ریاست کے ویدر ریپورٹ کے مطابق صبح کے وقت بادل چھائے رہیں گے اور سردی رہے گی گریٹر ہائیدرباد کے علاقے میں سولہ ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا ہے راچیندر نگر پر جہاں سب سے زیادہ سردی ہے اور شاپن نگر میں بتیس ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں سب سے کم سردی ہے تلنگانہ میں صبح کے وقت سردی محسوس ہوگی تلنگانہ حکومت نے ایک خاص ٹیم کو تشکیل دی ہے جو ڈسٹرک لیول پر کوویڈ نائیٹین سے ہوئی افراد کی موت کے تعلق سے تحیخات کرتے ہوئے ڈاکیمنٹس برائیں گے وہ ٹیم کا نام کوویڈ نائیٹین ڈیتھ اسرٹیننگ کمیٹی یعنی سی ڈی اے سی ہے یہ ٹیم کوویڈ نائیٹین سے افراد کی ہوئی موت کے تعلق سے افیشل ڈاکیمنٹس برائیں گے کسی شخص کے کوویڈ نائیٹین سے موت ہوتی ہے تو ان کے افراد قاندان ایک اپلیکیشن می سیوہ سینٹر میں دینا ہوگا جس سے افیشل ڈاکیمنٹ فور کوویڈ نائیٹین ڈیتھ جاری کیا جائے گا حکومت کے آرڈر کے مطابق ساتھی ایتھارٹی پچاس ہزار روپے دیں گے کوویڈ نائیٹین سے ہوئی شخص کی موت کے افراد قاندان کو جو ان حالاتوں سے گزرے ایکسگریشیا کے طور پر یہ سرٹیفیکٹ انڈی ایم اے کے گائیڈ لائنز کے تحت دیا جائے گا دوبائی سے پیسنجر تیرہ لاکھ روپے کی فورن کرنسی سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے سینٹرل انڈاسٹریل سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ شمشابات پر آج صبح کے وقت ایک خاص تائیخات کے تحت صبح سات بجے اس مجرم کو حراست میں لیا گیا انڈیلیجنس اوفیشل سی آئی ایس ایف کی جانب سے اور مجرم سید خالد کے بیکس اور لگیج کی تلاشی لی گئی انٹرناشنل ڈیپارچر پر شک کی بنیاد پر خالد کو پکڑا گیا اور خالد کے پاس سے پینسٹھ ہزار سعودی ریال زپ کیے گئے جو لگیج کے کونے میں چھپائے گئے تھے حالی میں تلنگانہ چیف منسٹر کےچ انڈرشی کے راؤں نے بی جی پی کی حرکتوں کو نظروں کا دھوکہ خرار دیا جس کے بعد تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ایر ایونٹ ریڈی نے سی ایم کیسی آر کو کہا کہ ایک بار پھر سی ایم کیسی آر نے کوشش کیے تلنگانہ ریاست کے آوام کو بے وخوف بنانے کی بی جی پی کی خلاف بھڑکاؤ بھاشن دے کر انہوں نے میڈیا کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ سی ایم کیسی آر اصلی مددے سے آوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایر اور موڈی دونوں ساتھ ہیں کسان بل تری فارم لوگ خانون کو لاغو کرنے تلنگانہ حکومت نے سینٹر سے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے کھیتی باری میں تبدیلی لائی جائے گی تری فارم لوگ خانون کے مطابق جو پہلے ہی تلنگانہ کے کسانوں کیلئے چیدافنی ہیں تلنگانہ کانگریس صدر اے ریونٹ ریڈی نے کہا انہوں نے ساتھ ہی سوال کیا کہ کیا حکومت صحیح کر رہی ہے پیٹرول اور ڈیزیل کے ٹیکس پر اسے کا اظہار کر کے Hyderabad International School CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries Modern plus Islamic education 5 step activity based and play way method Launching separate branches for girls at Mughalpura and Khilwath No heavy bags Locker for every student Personality development through life skills Physical fitness and sports Transport facility available Hyderabad International School Branches at Mughalpura, Khilwath and Chadir Ghat موسیقی